دوستہ دوست ہے چاہے وہ آپ کے جلاسپتال ہوں پی ایسی سی ایسی ہوں یا میڈیکل کالیج ہوں یہ سرکار جانبوچ کر کے سرکاری ویوستہوں کو اس لیے ختم کر رہی ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ میں علاج کرائیں پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں جائیں پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جائیں سرکار کی جو ذمہ داری ہے کہ گریب کو علاج سرکاری اسپتالوں میں مل جائے میڈیکل کالیج میں مل جائے وہ ذمہ داری سرکار نہیں نبھا رہی ہے اور کئی جگہ سے یہ سوچنا آئی ہے کہ سرکار سیدھے سیدھے مدد کرنا چاہتی ہے پرائیویٹ انسٹیوشنز کی اور سچائی یہ بھی ہے کہ جو سرکار دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ میڈیکل کالیج بنائیں گے سننے میں آ رہا ہے کہ میڈیکل کالیج کو بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں بیچنے کی تیاری ہے جو سرکار پرائیویٹ میڈیکل کالیجوں کو پرائیویٹ میں بیچ رہی ہو سرکاری میڈیکل کالیج کو بڑا انفرسکچر پرائیویٹ میں بیچ رہے ہو جلہ اسپتالوں میں دبائی سے لے کر کہ علاج نہ مل پا رہا ہو اور لکھنو جیسی جگہ پر جہاں پر انہی کے پارٹی کا پور سنسط اپنے بیٹے کو لے کر کہایا تھا پی جیائی جیسی پریسٹیجز انسٹیوشن میں اس کو علاج نہیں ملا اور بیٹے کی جان چلی گئی یہ کیبال ایک ادھارت نہیں ہے ہر اسپتال میں ان کی سرکار میں دلال بیٹے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ انسٹیوشن میں مریضوں کو لے جاتے ہیں اور آپ کو بھی جان کر اس بات کی ہوگی کہ کہیں بھی ایمرجنسی میں ایڈمیٹ نہیں ملا ایڈمیشن نہیں ملا اور مجھے یاد ہے کہ کئی منطریوں کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس بات کو لے کر کے کہ ان کو دیکھنا ہے ان کو ڈیوٹی اس بات کی کہ ایمرجنسی میں کوئی آئے گا تو اس کو کیسے ایڈمیشن دیا جائے ایمرجنسی میں مری جا گیا تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملا دلالوں کے مادیوں سے پرائیویٹ انسٹیوشن میں یہ سرکار جانبوچ کے بھیجواری ہے سوال وہ نہیں ہے سرکار سے سواجوادی سرکار نہیں ہیں سرکار سے باہر ہیں آسوے ذمہ داری ان کی ہے ان کے پور سانسط کا بیٹا مر گیا انہیں دکھ نہیں کئی لوگ ایمبولینس مر گئے ان کو دکھ نہیں ہے کئی ڈیلیوریز ہو گئیں چاہے وہ دروازے پہ ہو گئی ہیں اور یاد کیجئے آپ سب لوگ موجود تھے اسی گورنر ہاؤس میں جہاں ایک محلہ گورنر ہیں کیا ایک پرگرنڈ لیڈی کو ایمبولینس نہیں ملی کیا بیٹی کا جنم نہیں ہوا ہوا منتری کو مجبوری میں بھاگ کر کے جانا پڑا یہ کون آنکھیں بند کر لے گا اور ہر اسپتال میں ان کے دلال لگے ہوئے ہیں دلال سے سرکار کے لوگ ملے ہوئے ہیں اور سیدھا علاج پرائیویٹ کی طرف بھیج دیتی ہیں میں نے تو یہ پوچھا کہ اگر انہوں نے ایک جلاسپتال بنایا ہو اس سرکار نے ایک جلاسپتال بنایا ہو جہاں پر گریب کا علاج کر رہی ہو یہ سرکار بتاؤ ہمیں دیکھیں ڈاکٹر نہیں ہے اسسسنٹ پروفیسر نہیں ہے ایڈیشنل پروفیسر نہیں ہے نرسنگ سٹاف نہیں ہے ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے اگرار یہ اسٹویشن کیوں بنائی ہیں آپ نے کہ بھر ایک جگہ نہیں ہر جگہ کی یہ اسٹتی ہے کہ گریب کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اور یہ سرکار کے لوگ پرائیویٹ لوگوں سے مل گئے ہیں اور اس کا ایک زامپل آپ کو کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے مکہ منتری جی نے اس کا جواب دیا ان کے جواب سے کتنا تنتوشتے ہیں کیا جواب ہے جب منتری ہی نہیں جواب دے پا رہے ہیں اور یہاں تو انڈیبینڈنڈ منتری ہے نا انہیں مکہ منتری سے لینا در نہیں ہے مکہ منتری کو ڈپٹی سی ہم سے لینا در نہیں ہے ہم اور آپ سب لوگ یہاں انسٹوشن مجبوط ہو ڈیموکریسی مجبوط ہو جنتہ کے سوالوں کا جواب ملے ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں لیکن کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے انہیں غصہ آتا ہوگا وہ بات کی بات ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے